ہیلو ڈیو سورنٹس ویلکم انہوں چینل آج میں آپ کے سامنے ایم بی پی بی کا جو پیپر ہوا تھا آج دوہجار اکیس بائیس کا وہ دکھانے جا رہا ہوں اور جیسے کی اگلے سال جب بچے اس پیپر کو دیکھیں تو آئیڈے لے لیں گے کی پیپر کس طریقے سے آتا ہے اور جن بچوں کا آج پیپر ہوا تھا خوب ان کا پیپر بہت بڑیا گیا ہوگا اور میں بتا دوں کی یہ کیول میں کوشن پیپر دکھا رہا ہوں جیسے ہی اپویشیل آنسر آئیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی آنسر آپ کو جور پرویڈ کے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے بچے مجھے اس بات کو لیگے کامل کرتے ہیں اس کا آنسر آپ پرویڈ کر دیجئے دیکھیں ابھی میں اس کو سال نہیں کر پاؤں گا اور جو بچے بعد میں دیکھیں گے تو ان کو اوفیشل آنسر کی جب آئے گی تو ڈسکرپشن میں ان کو لنک مل جائے گا اور وہ سارے اپنے آنسر میچ کر سکتے ہیں باقی جیسی وقت ملا تو میں اس کو پورا سال کر کے بھی ایک بار دکھانے کی پوری کوش کروں گا ٹھیک ہے اور اس میں دو پارٹ تھے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک میٹ اور دوسرا جو ہے سیڈ تھا ٹھیک ہے اور جو میٹ ہے وہ پوری طریقے سے آپ کے مینٹل اپٹیٹوڈ ٹھیک ہے آپ کے جی کے جنرل اویرنس اس کے ریگارڈنگ تھے ٹھیک ہے اس میں آپ کو اپنا پورے مائن کرس کر کے اس کو سال کرنا تھا ٹھیک ہے جیسے ہم یہ بات کریں ایک اگزامپل میں لے لئیے یہاں پر جیسے یہاں پہ لکھا ہے سٹورنٹ ٹیچر اینڈ سکول آپ دیکھئے جو سکول ہے اس کے اندر دونوں ہوتے ہیں سوڑنٹ ٹیچر دونوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کا آنسر سیکنڈ تھا اس طریقے سے آپ کو یہ قوشن کے آنسر کرنے تھے ہاں نا تو باقی اس میں میں پیپر یہ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آنسر کی آپ کو جور پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے باقی میں آپ کو بتا دوں کی نیند کلاس کا بہت سارا میٹیریل میں نے پریپیر کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور جو پیسٹس پیپر وہ بھی میں نے پروائیڈ کر دی ہیں ان کو سوال بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ بھی دیکھئے ہے اور وقت کے ساتھ ہر چیز کرنی پڑتی ہے ابھی اس سمیں میں جو آپ کے ٹام سیکنڈ کے ایکزام اس میں ابھی لگا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ پورا پیپر دیکھ سکتے ہیں جن بچوں نے ابھی ڈیسے کا پیپر دینا ہے وہ اس پیپر کو دیکھ کے آئی ڈے لے سکتے ہیں کیونکہ جو اس میں میٹ ہے نا ٹھیک ہے وہ تو اس کا پیٹن تو سیم ہی رہتا ہے ڈیسے میں ابھی لیکن جو سیٹ ہوتا ہے وہ سبجیک پیس ہوتا ہے تو جو آپ نے پڑھائی کیا وہ اس کے بیس پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر آپ نائندھ کلاس میں ہے اور آپ کا نائندھ میں اگر ہو جاتا تو ویلنگ گوڈ آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہے لیکن اگر آپ تیانتھ کلاس میں آتے تو اس کا میٹ کے پیپر کی پیٹس اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے سیٹ کا تو آپ کا اب تیانتھ کا ہے تو تیانتھ کے لیول کا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹڈ بات آپ سے شیئر کرنی تھی اور باقی جتنا ہو سکے کہ میں آپ کے لیے پورے افرٹ لگانے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے اور آپ چاہے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چیلنگ کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مین جو میرا چینل سکول کے ریگارڈنگ جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جیسے ابھی سوس کے جو ہے چل رہے ہیں تو میں اس کے ریگارڈنگ بہت ساری ویڈیوز پرویڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ بھی تینس میں آئیں گے تو آپ بھی سوس سے ریگارڈنگ بہت ساری انفرمیشن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ڈسکرشن میں آپ کو پرویڈ کروں گا ٹھیک ہے اور جو پروجیکٹ بغیرہ ہے میں نے اس کے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو کوئی ویڈیو ڈھونڈ نی ہوتی ہے اس کے ٹوپک لکھ کے آپ چینل کا نام رہت کرو اس سے سٹارٹر ٹھیک ہے اگر وہ بنائی ہوگی تو آپ کی پاس وہ دو تین ہوتی تر نیچے آئے لیکن آ جائے گی وہ ٹھیک ہے اگر میں نے بنائی ہوگی تو ٹھیک ہے تو اب آپ یہ آلام سے پیپر دیکھ لو سکتے ہیں جو پہلی بار دینے جا رہے ہیں میں پیپر ٹھیک ہے یہ میں نیچ سیز یا ہنسے نیچ سیز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہر بار کسی نہ کسی میں جو کمپیٹیٹوی اگزام ہوتے ہیں ان میں کام آتی ہوتی ہے اور یہ تو میٹ ایسا ہے جو آپ کسی گورنمنٹ جوپ کے لیوے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت بینیفیشل ہوتے ہیں اس کی تو پیٹیز کو کرنی ہی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کا پیپر کیسا آپ کون کر کے مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو بچے اس کا پیپر دے رکھے ہیں ٹھیک ہے ان کو ابھی افیشل کے لیے ویڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں جتنے بھی پیپر جیسے ابھی آئے تھے تو ان کو میں نے کیا تھا آپ کے لیے لیکن ابھی میں اس کو نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے بعد میں آپ کو ملے گا اور یہ اب ہمارا سیٹ چالے ہوگا جو آپ کے چاپٹر سے لیٹڈ ہے ٹھیک ہے جو اپنے چاپٹر کوڑ ہے نائنٹھ میں اس کے کے ریگارڈنگ ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے نائن چپٹر سے بہت کچھ آئے الیون چپٹر سے جو پورٹنشن انرجی کارنر کی نرجی ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے اور اس کے ریگارڈنگ کی کوششن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایکسیلیشن سے جڑے ہوئے ٹھیک ہے اور جو نیو سورنٹس ہیں میں نے ایک لاسٹ یر کی بھی ویڈیو بنایا تھی اس میں میں نے سولیشن کے ساتھ دکھائی تھی ٹھیک ہے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لینا میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ کو جو نیو دیکھ رہے ہیں اس میں سولیشن کے ساتھ میں نے بنایا تھی وہ بھی آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہلکا بہت بہت نظر آ رہا تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ آرام سے دیکھنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کئی بار فوٹو ایسے کھٹ جاتے جس کے ویسے وہ بلد ہو جاتا ہے ہے ٹھیک ہے جو لاسٹ یر جو اس سے لاسٹ یر جو بھی تھا نو پیٹن تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے ٹھیک ہے پہلے 50 نمبر کی جی کی ہوتی تھی اور اس کے ڈیٹھ سو جو ہوتے تھے وہ آپ کا سیٹ کا ہوتا تھا نو اس بار جو آپ دیکھ رہیں گے جو نیا پیپر آپ اس سال سے دیکھ رہے ہو میٹھو سیٹمنٹ ویٹ کر دیا گیا ہے نو اور اس میں آپ کو میٹھ میں آپ نے دیکھا تھا ہنڈڈ کوشن تھے اور جو سیٹ ہے اس میں آپ کے ٹو ہنڈڈڈ ہے محبت کیجئے سو کوشن ہے آپ کے میٹھ میں اور سو کوشن ہے آپ کے سیٹ میٹھ میں ہے ٹھیک ہے اس طریقے پیٹرن چینج کر دیں ملک کوشن تو دو سو ہی ہے ٹھیک ہے بس آپ کا جو سیٹوں سے کم کر کے میٹھ میں جو پچاس بڑھا دی ہے ہلا تو ٹوٹل آپ کے ٹو ہنڈڈڈ کوشن آئے تھے آپ ارام سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹھ میں آپ کے ہنڈڈڈ ہے اور سیٹ میں آپ کے ہنڈڈڈ کوشن ہے ٹھیک ہے میٹھ میں جنرل ملک کوشن ہے ٹھیک ہے جو آپ کا سیٹ ہے اس میں آپ کے چپٹر سے جو آپ کی نائند کلاس ہے ٹھیک ہے اس کے میٹھ اور سائنس کی کوشن ہے ٹھیک ہے میٹھ اور سائنس ہی اس میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا آپ ٹھیک ہے جو بچے آپ پیپر دیں گے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نائند کی تیاری اچھے سے کیجئے ٹھیک ہے اور کچھ کوشن جو ہے اس میں ٹھیک ہے ہو سکتا آپ کو اسسٹی کے بھی دے دیں ٹھیک ہے اور میٹھ اور سائنس کے جا رہا ہے آپ نیچے دیکھیں گے تو اسسٹی کے بھی کوئیشن ہے ٹھیک ہے جس میں ہم جیوگرافی کے دیکھ رہے ہستی کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے توٹر ٹو ہنڈرڈ کوئیشن میں نے آپ کو دکھا دیئے ہاں پہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپل ہوگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تھانک کیو فر ووچنگ اور سبسکرائب کیرفولی ٹیک کیر چال دیو سورنٹس